بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ سروے کے حوالے سے پریشان لوگوں کے لیے اہم ترین اپڈیٹس آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ صرف دو قسم کی خواتین کا سروے ہوگا اس لیے تمام لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ کن لوگوں کا سروے ہوگا کن لوگوں کا نہیں ہوگا اور کون سی دو قسم کی خواتین ہیں جنہیں دوبارہ ڈائنمک سروے کروانا پڑے گا اور آپ کا سروے ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ہاں جن لوگوں کو ابھی تک بچوں کے پیسے مطلب بچوں والا وظیفہ نہیں ملا تو وہ بھی ایک کم لازمی کر لیں تاکہ ان کو بچوں کے وظیف کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے اور بچوں کے وظیف بھی مل جائیں تو اسی ویڈیو میں آپ سب کچھ جان پائیں گے ویڈیو مختصر سے ہے ویڈیو میں تفصیل کی جانے بڑھیں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل منٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بارے سینل کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویڈیو اور سب سے پہلے بات کریں گے جن لوگوں نے بے نظیر کفالت پروگرام سے اپنی کسٹیں حاصل کر رکھی ہیں کفالت پروگرام کے پیسے ملتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کے وظیف بھی حاصل کرنے ہوتے ہیں لیکن پچھلے چھ ماہ سے دو کسٹیں بچوں کے وظیف کی رکھی ہوئی تھیں اور اب وہ دو کسٹیں رکھی ہوئی تمام بچوں کو مل رہی ہیں لیکن اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافی سارے بچوں کے وظیف مکمل طور پر جاری نہیں کیے گئے مطلب ڈبل کسٹ کی بجائے صرف سنگل کسٹ دے گئی ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اپنا اکاؤنٹ ایک بار پھر لازمی چیک کروا لیں اگر اکتیس جنوری تک آپ کے اکاؤنٹس میں بچوں کے وظیف کی اگلی کسٹ نہیں آتی تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی آنے والی نئی کسٹ جو کہ مارچ میں جاری کی جائے گی اس کے ساتھ فرام کی جائے گی لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ چانسز یہ بھی ہیں کہ اکتیس جنوری تک آپ تمام لوگوں کو رکھی ہوئی اس سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی سنگل قسط وصول کر چکے ہیں تو آج یا پھر اکتیس جنوری سے پہلے پہلے ایک بار اپنا اکاؤنٹ لازمی چیک کروائیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کی رکھی ہوئی قسطیں اکتیس جنوری تک تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں سینٹ کر دی جائیں گی جن کی نہیں ہوں گی ان کو انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں فرام کی جائیں گی اس کے ساتھ دوسری بڑی اپ ڈیٹ کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دوبارہ سروے کے حوالے سے تمام لوگ پریشان ہیں جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ پریشانی کا سبب یہ بن چکا ہے کہ تمام تر اپ ڈیٹس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں کا سروے ہوگا تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اصل اپ ڈیٹ ہے جو حقیقت ہے کہ کن لوگوں کا دوبارہ سروے ہونے جا رہا ہے اس اپ ڈیٹ کے بعد ہی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ کن لوگوں کا سروے ہوگا کن لوگوں کا نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ تمام لوگ پریشان ہی رہیں گے کہ سب لوگوں کا سروے ہوگا تو یقیناً وہ لوگ بھی پریشان ہیں جن لوگوں کا سروے اس بار نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے تو کس کے لیے لازمی ہے اور کس کے لیے لازمی نہیں ہے یہ بھی آپ اسی ویڈیو میں جان پائیں گے بس آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اب حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ان تمام بینیفیشریز کا دوبارہ سروے ہونے جا رہا ہے جو پچھلے کائی سالوں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں اور اپنی امداد لیتی آ رہی ہیں اور اس چیز پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ایسی تمام خواتین جن کے سروے کو تین سال جا اس سے زیادہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور تین سال جا اس سے زیادہ عرصے سے وہ پیسے لیتی آ رہی ہیں ان کا اب دوبارہ سروے ہوگا دوبارہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس پروگرام کی حق دار ہیں یا نہیں ہیں اگر حق دار ہوں گی تو اس سروے کے بعد وہ اہل رہیں گی اگر حق دار نہیں ہوں گی تو ان کو نہ اہل کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ایسی تمام خواتین جنہیں تین سال جا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ان کا دوبارہ سروے ہو رہا ہے یہ کنفرم اپ ڈیٹ ہے جنہیں تین سال جا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ تمام خواتین اپنا دوبارہ سروے اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفے سے کروا سکتی ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ خواتین جنہیں تین سال کا عرصہ مکمل نہیں ہوا اور اکاسی کتر سے انہیں دوبارہ سروے کا میسج بھی موصول ہو چکا ہے تو انہیں بھی دوبارہ سروے کروانا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایسی تمام خواتین کا سروے ہوگا جنہیں تین سال جا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو ایسی خواتین جنہیں تین سال کا عرصہ مکمل نہیں ہوا ان میں سے بھی کچھ خواتین کو دوبارہ سروے کروانا ہوگا کچھ سے مراد یہ ہے کہ ایسی تمام خواتین جن کو اکاسی کتر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے تو اب آپ سوچیں گے کہ ایسی تمام خواتین جنہیں تین سال کا عرصہ مکمل نہیں ہوا ان کا دوبارہ سروے کیوں ہو رہا ہے تو اس پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایسی تمام خواتین جنہیں تین سال کا عرصہ مکمل نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی ڈائنامک سروے یا نئی ریجسٹری کروائی تھی تو اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی غلط معلومات کا اندراج کروایا ہے جس کا آپ کی اہلیت پر بس یہی اثر پڑ رہا ہے اگر آپ حق دار ہوں گی تو آپ اہل رہیں گی اگر حق دار نہیں ہوں گی تو آپ کو نہ اہل کیا جائے گا کیونکہ اب حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر تین سال بعد تمام بینیفیشریز کا سروے ہوگا اور تین سال بعد دوبارہ تیون کیا جائے گا کہ جو حق دار ہیں انہیں پروگرام میں رکھا جائے اور جو حق دار نہیں ہیں انہیں نہ اہل کیا جائے کیونکہ صرف اس پروگرام کے لیے حق دار لوگوں کو ہی اہل ٹھہرایا جائے گا تو آج ہم نے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ اہل ہیں تو کیا آپ کو دوبارہ سروے کا میسج آ چکا ہے یا نہیں آیا یا تین سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق ہی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں بے آئی ایس پی کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش نہ آ سکے تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ نگے بان